دنیا کے نقشے پر نئے نام دس ممالک جنہوں نے حال ہی میں اپنے نام تبدیل کیے دنیا کے نقشہ مسلسل بدلتا رہتا ہے نئے ملک بنتے ہیں پرانے ملکوں میں نئے خطے شامل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اپنے نام بھی بدل لیتے ہیں یہ تبدیلیاں سیاسی طاقت کے توازن میں تبدیلی سکافتی شناخت اور علاقائی حدود اور حکومتی دھانچے میں تبدیلیوں کی اکاسی کر دی یہ تبدیلیاں اکثر قومی بیانیہ کو نئے شکل دینے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے یا دنیا کے سامنے ایک نئی پہچان قائم کرنے کی کوشش ہوتی ہے ونڈر ورڈ کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آج ہم آپ کو ان دس دلچسپ ممالک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنے نام تبدیل کیے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجوہات تھی تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک نورتھ میکڈونیا سے ریپبلک آف نورتھ میکڈونیا دوہزار انیس میں جمہوریہ میکڈونیا جسے پہلے سابق یوگو سلاویہ جمہوریہ میکڈونیا کے نام سے جانا جاتا تھا نے سرکاری طور پر اپنا نام تبدیل کر کے شمالی میکڈونیا رکھ لیا سکافتی یا تاریخی عوامل کی وجہ سے کیے جانے والے دیگر کچھ ملکوں کے نام کی تبدیلیوں کے برعکس یہ تبدیلی بنیادی طور پر سیاسی مفادات سے متاثر تھی انیس سو ایکانوے میں یوگو سلاویہ سے ازادی کا اعلان کرنے کے بعد ملک نے میکڈونیا کا نام اپنانے کا انتخاب کیا تاہم اس فیصلے نے ہمسایہ ملک یونان کے ساتھ تعلقات کو کافی حد تک متاثر کیا اصل میں میکڈونیا نام یونان کے ایک شمالی علاقے سے ملتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کئی سالوں سے اس نام پر تنازعہ چلتا آ رہا تھا ملاخر ایک مہادے کے تحت شمالی میکڈونیا کے نام پر اتفاقے رائے ہوا نمبر دو ہولینڈ سے نیدر لینڈز دوہزار بیس میں ڈیس حکومت نے اپنی عالمی تصویر کو جدید بنانے کی کوششوں کے تحت ہولینڈ کے استعمال کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے اپنے سرکاری نام نیدر لینڈز کو استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اگرچہ ہولینڈ نیدر لینڈ کا ایک مشہور علاقہ ہے یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتا اس لئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ نیدر لینڈ کو بین الاقوامی سطح پر استعمال کرنے کو ترجیح دی جائے گی جو پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے نمبر تین سیلون سے سری لنکا انیس سو بہتر میں جزیرہ نوام ملک سیلون نے اپنا نام بدل کر سری لنکا رکھ لیا جو سنحالی زبان سے لیا گیا ہے اور خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا اس تبدیلے کا مقصد اپنی شناخت اور ورسے کو دوبارہ قائم کرنا اور بلطانوی راج کے تحت اپنے نو آبادیاتی دور سے فاصلہ پیدا کرنا تھا حالانکہ سری لنکا نے انیس سو بہتر میں بلطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے پر سرکاری طور پر اپنا نام سیلون سے تبدیل کر دیا تھا لیکن دوہزار گیارہ تک یہ ملک سرکاری استعمال سے نو آبادیاتی نام سیلون کو سرکاری طور پر ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا نمبر چار پر بات کرتے ہیں سوازی لینڈ سے ای سواتینی کی اپرل دوہزار اٹھارہ میں سوازی لینڈ کے بادشاہ مسواتی سوم تھری نے سوازی کی آزادی کی پچاسویں سالگیرہ کی تقریبات کے دوران اعلان کیا کہ وہ ملک کا نام تبدیل کر کے ای سواتینی رکھ رہے ہیں اس غیر متوقع تبدیلی میں جس کو ای سواتینی کا نام دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ سوازیوں کی سرزمین کو باتشاہ مسواتی نے سرکاری طور پر اپنایا تھا کیونکہ کئی سالوں سے سوازی لینڈ کو ای سواتینی کے نام سے مخاطب کیا جا رہا تھا اور باتشاہ نے یہ بھی کہا کہ نام کو تبدیل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کے پرانے نام سوازی لینڈ کی وجہ سے چیک ریپبلک سے چیکیا چیکیا کے نام کی تبدیلی سیاسی یا ثقافتی وجوہات سے نہیں بلکہ مارکٹنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے ہوئی ہے دوہزار سولہ میں چیک حکومت نے سرکاری طور پر چیکیا نام اختیار کر لیا اور بین القوامی صدا پر اس کے مختصر ورجن کے استعمال کی سفارش بھی کی چیک ریپبلک کے نام کو بہت لمبا اور الجھانے والا سمجھا جاتا تھا جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھی چیکیا کو زیادہ آسان اور جدید متبادل کے طور پر دیکھا گیا نمبر چھے اپر والٹا سے برکینہ فوسو انیس سو چراسی میں یہ ایک اور تبدیلی تھی جس کا مقصد نو آبادیاتی دور سے آزادی کی نشانی بنانا تھا اپر والٹا ایک فرانس اسی لفظ ہے اسے تبدیل کر کے برکینہ فوسو رکھنے کا مطلب تھا مقامی زبانوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور نئی قومی شناخت کو فیروگ دینا نمبر ساتھ جزائر کیپ ورڈی سے کیابیو ورڈی 2013 میں کیپ ورڈی نے سرکاری طور پر کیابیو ورڈی کے نام تبدیل کرنے کی طرف نقل مکانی کی یہ تبدیلی وزیرہ ثقافت ماریو لوشیو ڈیسوزا نے تجویز کی تھی انہوں نے سفارتی اور سیاحتی مواد میں بار بار ترجمے کی مشکلات کی طرف توجہ دلائی تھی ایک ہم آہنگ عالمی شناخت حاصل کرنے کے ارادے سے کیابیو ورڈی نے اقوام متحدہ کی تمام زبانوں میں اپنے نئے نام کو پرانے نام ریپبلی کا ڈی کیابیو ورڈی سے تبدیل کرنے کی درخواست کی کیابیو ورڈی کا مقصد اپنے منفرد پیشکشوں جیسے آتش فشانی مٹی سے کاش کردہ اور گانگ شراب کے ذریعے اپنی شناخت قائم کرنا ہے اس تبدیلی میں بھی نو آبادیاتی دور سے آزادی کی اکاسی ہوتی ہے کیاب ورڈی ایک پلتگالی لفظ ہے جبکہ کیابیو ورڈی اس کا کریول یعنی مقامی زبان کا ورڈی ہے اس تبدیلی سے ملک کی اپنی ثقافت اور ورسے پر زول دیا گیا ہے نمبر آٹھ ترکی سے ترکیہ دو جن دوہزار بائیس کو اقوام متحدہ نے یہ اعلان کیا کہ ترکیہ اس ملک کے سرکاری حوالہ بن جائے گا جسے پہلے ترکی کے نام سے جانا جاتا تھا اس فیصلے کو بڑے پیمانے پر ترکی حکومت کی طرف سے اس حکمت عملی کے طور پر دیکھا گیا جس کا مقصد ملک کو نئے سیرے سے متعارف کروانا اور اسے پرندے کے نام ٹرکی اور اسے منسلک تمام منفی تصورات سے دور کرنا ہے دوہزار اکیس میں نام تبدیل کرنے کے بارے میں ایک میمو میں ترک صدر رجب طیب اُلدگان نے کہا تھا ترکیہ ترک لوگوں کے ثقافت تہذیب اور اقدار کی بہترین نمائندگی اور اظہار ہے نمبر نو برما سے میان مار انیس سو انواسی میں برما کی فوجی حکومت نے ملک کا نام تبدیل کر کے میان مار رکھ دیا اس تبدیلی کے پیچھے بازابطہ طور پر تو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ملک کو نئی شناخت دینا اور ماضی کے پرانے دور سے فاصلہ قائم کرنا تھا نمبر دس پرشیہ سے ایران انیس سو پینتیس یہ تبدیلی تاریخی نام کی واپسی ہے پرشیہ مغربی دنیا میں اس خطے کے لیے استعمال ہونے والا ایک قدیم لفظ تھا حکومت نے ایران کو ترجیح دی جو اس خطے کے لیے ہزاروں سال سے استعمال ہونے والا قدیم فارسی نام ہے دنیا کے نقشے پر یہ تبدیلیاں تاریخ ثقافت اور سیاستی شناخت سے جڑی ہوئی ہیں اگلی بار جب آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو گوھر کریں کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل وانڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اپنے دھیروں خیال رکھئے گا اللہ نگے بان